تو وہی جو آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹوٹ نے ریپورٹ دی تھی اس میں بڑی دباہ ہوئی ریپورٹ بدلے یہ سارا اور آنکھر میں ہماری سرکار کے عنومتی کے ساتھ یہ تیہ ہوا کہ یہ ایف بی آئی ایک انڈیپنڈنٹ ویریفیکیشن لیں کیونکہ پہلے جب کانگرس سرکار تھی انہوں نے سی بی آئی کے لبارٹری سے اور ایک اور لبارٹری سے انہوں نے اس کو کہا کہ اس میں کوئی پازن ہے کچھ نہیں ہے تو وہ تو بناوٹی ریپورٹ تھی لیکن انہوں نے یہ فرنسک ڈپارٹمنٹ کے تھے انہوں نے جو سارا پوسٹ مارٹم کیا اس کے آدھار پر مقاہ کی پائزن ہے تو اس کے پشتی کے لیے اس کو بھیجا گیا یا کھنڈن کے لیے انہوں نے ایف بی آئی نے تو پورا پشتی کرتے کہا کہ ایک اور اتیر ایک پائزن بھی ہے جس کا ابھی تک پولیس کمیشنر نے کھلاسہ نہیں کیا ہے جو ہارٹ فیلئر کر سکتی ہے تو اب تو معاملہ بہت گمبیر ہو گیا کیونکہ سارے بیہان جو ان کے آئے ششید ضرور کے یہ سب میں پرسپر ویروت باتیں ہیں تو اس کو اب گرفتار کرنی چاہیے جیل میں بیٹھا کر اس کی پوچھتاچ کرنی چاہیے اس کو گھر میں بیٹھا کر پوچھنا پوچھتاچ کرنا کر لیتا ہے ایک کٹیگری کہا گیا ہے کہ یہ نیچرل ڈیتھ نہی ہے دوسرا ہے کاؤز اوپ ڈیتھ اس میں پوچھننگ ہے کس طرح کا پوچھننگ ہے یہ ڈیٹیل ایف بی آئی ریپورٹ میں آلیڈی ہے اور ہم لوگوں نے بھی اس کو اسٹینٹھن کیا ہے سب جو کبھا جا رہا ہے کہ ایک طریقے کا ایسا جہر انجیکٹ کیا گیا جس سے دل جکڑ لیا جاتا ہے سیجا یہ سب میٹر آف انویسٹیگیسن ہے سب انیچرل ڈیتھ بتایا جا رہا ہے تو اس پر کیا کہیں گے کس طریقے کی چیزیں کیونکہ آپ نے پورا ایکزامین کیا انیچرل ڈیتھ کا مطلب یہ ہے کہ کوئی نیچرل کاؤز سے ڈیتھ نہیں ہوئی ہے کوئی ان کی دل کی بیماری نہیں ہے یا اور کوئی بیمار ہونے کی وجہ سے ڈیتھ ہوئی ہے ایسا نہیں ہے یہ ایک سڈن انیچرل